اگر ہمارے قائدین کے گھر بھی انہوں نے قدم بھی بڑھایا یہ کام تو مشرف کو نہیں کرنے دیا تھا ہم نے رائیوینڈ والا نہیں میں بیان نہیں تھا میں اس پہ ڈیٹیل ڈسکاشن کل آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ کروں گا میں اپنے بیان پہ قائم ہوں آگے بڑھ کے پاکستان کی ترقی کا کام کرنا اس کی توفیق اللہ اللہ ان کو دے نواز شریف حکم دیتا ہے اپنا جو درباری کے ایاز ساتھک سپیکر اس کو کہتا ہے کہ بران خان کے تک خلاب ریفرنس بھیجتا ہو لیکن نواز شریف کے خلاب نہیں بھیجتا نواز شریف نام تو تمہارا پہنمہ میں آیا ہے میرا تو نام ہی نہیں آیا میں نے یہاں ساتھک کو کہا ہے پھورس کے ہب ہی تو اگر سمجھتا ہے کہ اندرام خان کو اور جنبیر ترین کو ناہد پر یہ ساتھی کل سکتا ہے تو میرا نام نواز شریف لگتے ہیں نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ نواز شریف تو میں نے کہہ دیا ناہل ہو جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے ٹوئنٹی فور نیوز عارف نظامی صاحب موجود ہے اسلام علیکم واریکم سلام علیکم اور ہم کافی زیادہ سبجیکٹس ہیں جن کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہمارے خیال میں عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی نے جو کل اعلان فرمایا ہے کہ وہ چوبیس ستمبر کو رائیوینڈ کی طرف مارچ کریں گے اور وہاں احتجاج ریکارڈ کریں گے اس کے اوپر ان کے جو یہ اعلان ہے اس کے کیا مضمعات ہیں کیا ریپرکشنز ہیں کیا اس کے نتائج نکلیں گے اس سے ہم شروع کرتے ہیں جی نظامی صاحب دیکھیں اور مورکات تو مجھے کوئی خاص نظر نہیں آتے ویسے یہ عمران خان صاحب احتجاج کا لیول بلاتے جا رہے ہیں اور جس طرح ایک بخبر آدمی نے پی ٹی آئی کے مجھے کہا کہ بھئی پی ٹی آئی کے سمپیترٹک کہہ لیں آپ کہ جو جنب میں بڑا احران کن نتیجہ ہے کہ پی ایم ایل این کا اور جو ایک کینڈیٹ جو وہاں کا کینڈیٹ بھی نہیں تھا ہمارے دوست تھے وہ فواد چود اور دوسری کیا کون سا حلقہ تھا بورے والا تو خان صاحب کو غالباً یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی جو ایجیٹیشن ہے اس سے نواز شریف کا برینڈ ڈیمیج ہو رہا ہے اور اس لیے انہوں نے احتجاج کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اچانک حج کے جانے کا پروگرام منسوق کر کے چھے ستنبر کو کراچی بھی ایک کراچی بھی جلسل کیا اب چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں اگرچہ چوبیس کو آہ ڈرائیوڑ میں یہ غالباً نواز شریف صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوں گے لیکن ان کا سمبولک ہے شاید تجاج کرنے کا مقصد نہیں وہ تین چیزوں پر قائل نہیں کر سکے کسی کو عمران خان صاحب کہ وزیراعظم امریکہ یا یورپ کے دورے پر ہوں گے یہ رائیوڑ کا کیوں روح کر رہے ہیں اور رائیوڑ کے پرائیوڑ اپنا گھروں کے باہر احتجاج کچھلی کرنے جا رہے ہیں پرائیم منسٹر آہوز کا کچھ سمجھ لگتی ہے مسلم لیگ ان کے جو یہاں وان ایٹی پر دفتر ہے جہاں چیف منسٹر بھی بیٹھتے ہیں پرائیم منسٹر بیٹھ وہاں بھی سمجھ لگتی ہے گورنر آہوز کی بھی سمجھ لگتی ہے جی وہاں کس لیے جانا چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو چوبیس ستمبر سے آگے کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں نمبر تین دوسرے بھی نہیں قائل ہو رہے ہیں ان کی پارٹی بھی نہیں ہو لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے جانے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی انفرمیشن ہو جو ان کی پارٹی کے لوگوں کے پاس نہ ہو لیکن میرا تو اندازہ ہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودری شجاعت حسین کا اس پہ بیانہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ گھروں تک جانے کی سہست نہیں کرنی چاہیے یہ تو انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا میں عمران خان کو سمجھا ہوں گا لیکن دیجنس بات ہے مجھے چودری پرویزر آئیے والے کے والے کسی نے کہا کہ جی سڑھا کارتے مین روڈ تھے اتھے روڈے پہن گے تھے ذکی کرانگے دیکھیں وہ اگر آپ کو معلوم ہے نواز شریف صاحب کی جو رائیوڈل اسٹیٹ ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی اس کا گیٹ اور جو میاں نواز شریف اگر وہاں ہوں بھی ان کا ریزیڈنشل کورٹر میں میرا خیال ہے کوئی ایک جیڑ کلومیٹر کا فرق ہوگا تو اس لیے نواز شریف کی تو صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوگا دوسرے یہ روایت جو ہے گھروں پہ گراؤ کرنے کی چودری شجاعت صاحب بات پتہ ہی کرتے ہیں میں بہت سال پہلے کی بات کرتا ہوں جب سیفر روان کو میاں نواز شریف نے انلیش کیا اعتصاب کے نام پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھاننا نہیں بلکہ ان کو جیلوں میں ڈالنا ان کو مقد میں ڈالنا اور جب انہوں نے بینظیر پہ ہارڈ ڈالا تو چودری شجاعت اور میں کٹھے ٹریول کر رہے تھے اسلامباد سے لاہور جس دن کو بینظیر کو انڈائٹ کیا کہنے کہ آریف صاحب میں نے تو نواز شریف کو کہا کہ یہ نہ کریں یہ بڑا مہنگا سودا ہے اس سکرٹ اڈیشن پڑ گئی تو وہ خود بھی نہیں بچیں گے اس سے اور وہی ہوا جو اس کا انہوں نے کہا تھا اب بھی جو انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب کو ضرور نظر سانی کرنے چاہیے کیونکہ کل کو پی ٹی آئی کے اور بھی رینما ہیں ان کے بھی وہ نہیں لیکن یہ تو ہوگی نباد میں نے پہلے ہی کہایا کہ جو میرے اپنے باتیں میں نے کر دی لیکن یہ جو یہ فرما رہے ہیں مسلم لیگ این والے کہ اب غاب ادھر کو آیا تو ٹانگیں توڑ دیں گے اور پھر نہ زمان پارک میں کچھ بچے کا نہ ان کے بچے بچیں گے نہ وہ خود بچیں گے ہم دیکھ لیں گے ایک قدم بڑھایا توڑا کے لگتے گے بھائی وہ کوئی قبضہ کرنے جارہے رائیوینڈ پر یا حملہ کرنے جارہے ہیں وہ اتجاج کرنے جارہے ہیں کرپشن کے خلاف لوٹ مار کے خلاف یہ ان کو کس نے رائٹ دیا کانگیں توڑنے کے حملہ کرنے ان کو بلائیں صرف ہوں آپ کی وصفی طبیر ٹھیک نہیں یہ اسی طرح ہی ٹھیک ہوگا میں یہ کہنا کیوں گا آپ مجھے بتائیں وہ حملہ کرنے جارہے ہیں میں یہ جواب دیں میں جواب دینے لگا ہوں کہ حملہ کرنے تو نہیں جارہے ہیں دوسرے یہ ہے کہ میاں نوازشری صاحب ایک طرف تو بڑا پرائمی نسٹریل آپ بڑے اوپر پرڈیسٹرل پر جا رہے ہیں کہ میں بڑا اونچہ ہوں میں تو جناب بلک کی ترقی کے لیے کوشہ ہوں لوگ میرے ٹنگیں کھنچتے ہیں یہ یہ نا ان کا نیریٹیب اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پنبیری ہی طرح کمرے نے کوئی کہتے ہیں یار بتاؤ گا وہ پروڈیٹ میں جا کے افتضاء کر اگرچہ چترال کا جلسہ ان کا بہت بڑا جلسہ بہت بڑا جلسہ اور یہ جو امیر بقام ہیں یہ ہیں تو بڑے موٹے لوٹے لیکن یہ انہوں نے پہلے جو ایک ریلی پشاور میں کی تھی اور یہ دوسری کی ہے یہ ایک پرڈیٹیل ایسٹرل ہے ان کے لیے ان کے اکثر لوگ تو یہ جو نا یہ کاخذی شہر ہیں آپ نے جن کا بھی ذکر کیا میں یہ کی دن سمجھتا ہوگا یہ بیانات جو ہیں ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کل کے پیداوار ہیں سیمنٹی سیمن میں جو مارشلہ لگا تھا بہت سارے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے جب یہ مستوہ کھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ پشاور سے اسلاح خرید کے لا رہے تھے تو فوری نے کہا یہ سیبل وار کرا رہے ہیں اس لیے یہ اتنے جوگے بھی نہیں ہیں اسلاح اسلاح خریدنے والے نہیں ہیں میں یہ کہنے ہی کوشش میں نے ہمارا ملک نہیں ہے میں آپ کو بات جو کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے اگر آپ مجھے موقع دیں کہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بالا ہوں چیزوں سے دوسری طرف اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کے لیے انہوں نے انلیش کر دی ہیں اپنے لوگ تیسرے بات یہ ہے کہ یار یا تو ہونا کہ آپ نے اس ملک میں خود ہلڈی ٹیڈیشنز کیوں میرا نزدیک گھر پہ سب سے پہلا دھرنا جو ہے وہ لندن میں اتجاج کیا گیا جب ہاں خان صاحب جا کے ٹھیرتے ہیں یہ ایکس وائف ہیں ان کی گھر سے لیکن وہاں ٹھیرتے تو تھے ٹھیرتے نہیں لیکن وہ غلط تھا آپ ملک سے باہر جا کے یہ کر رہے ہیں وہ بنی گالا بھی جاتے ہیں ایک عورت ان کے گھر میں جا کے پریس کانس میں اتجاج جروع ہو گئی ان کا راستہ پڑا کر دیتے ہیں لوگ پھر جناب اتنے ہی آپ بنتے ہیں پہویتر تو سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا رہا ہے یہ میرے دور میں ہوتا آپ کے دور میں ہوتا یا انوی نواز شریف کے دور میں ہوتا تو اتنا حملہ نہیں تھا جناب ایک ایوانوں کو انصاف کے امانوں کو صرف ان کی جو باہر گھنٹی لگی ہوئی ہے اس کو کھٹ کھٹایا تھا اتنا نہ بڑا پاکی ہے داما میرا مقصد کہنے کہی ہے اگرچہ میں ذاتی طور پہ جو چودش شریف ہیں اور آپ نے بھی غالبا نہیں کہا میں اس کے حق میں ہوں کہ یہ اس قسم کی تجاجی سیاست اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے تھے غلام حسن صاحب آپ کو یہ دوسرا سوال تھا وہ ایک ہوتا ہے فارسی میں کہتے ہیں جوجو دوا کی اردو میں مرز بڑھتا گیا اب وہ مرز کیا ہے مرز یہ ہے کہ سپیس کام ہوتی جا رہی ہے ڈیسپریشن کا معاملہ ہے کہ یار آرمی چیف کی جو مدت ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے حالانکہ آرمی چیف نے کوئی اشارت ان کناہتن بھی نکا کے منکی حمایت کر رہے ہیں سامہ اس کو یہ ویڈو بو اپرچولٹی سمجھتے ہیں اور اس لیے کوئی جلدی میں لگتے ہیں مجھے لیکن میرے خیال سے کوئی نہ کوئی مقتدر حلقوں میں ہیں ایسے ضرور کوئی قوتیں ہیں جو ان کو انگرج بھی کر رہی ہیں نہیں میں ایک سوال کا جواب ہے میں خان صاحب کو آج پبلک اللہ کیلئے کہہ جاتا ہوں کال آف کر دے آپ ساری باتیں آپ کی مانگیں یا اگر ان سے نواز چیف سے آج اعلان کرائیں نا کہ جو ٹی آر ہیں انہوں نے دیئے ہیں ایک آکانٹی بیلیٹی میرے سے شروع کریں پنامہ پیپرز کی اور جو بینچ بنانا بنا لے اگر عمران خان کی کوئی آمایت کرے اس کے بعد تو پھر ہم اس کا گرے پانے پانے بریک کے بعد کہ جواب ہے ہی کوئی نہیں اس کا جواب ہے ایک کر دوں میں چلے جواب دے دے اوہ دن ڈوبا جس دن کوڑی چڑھا پھر اب یہ گوڑی سے گرنے والے ہیں وہ ایک سردار تھا نا گوڑی پر بیٹی تھا بیٹا تھا گر گیا تو نظامیزہ نے پوچھا سردار تھا تو سی جو ڈگ گئے یہاں کوئی عکمران اپنا آپ کو اتصاب کریں نہیں تو کیوں نہیں کرے گا میں نے یہ اوہ در کوئی حملہ نہیں کرنے جا رہے ان لوگوں نے ان کو دھمکیاں دیئے ہیں اور ان کے بچوں کو یہ واپ دھمکی دے رہے ہیں کیا بھئے اگر کوئی قانون آئینہ اور قانون ہے اس ملک میں نہیں کسی کوئی ٹانگیں توڑنے کا ہے رائٹ یا کسی کے بچوں کو اٹھانے کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں دونوں طرف سے میں خلاف ہوں لیکن میں دھرنے بازی کے بھی خلاف ہوں نہیں ان کو چاہیے رائیوی کی دریا میں کر لیں آپ بریک لے لیں پھر وات کرتے ہیں اس جو ہے آپ ڈیش آؤٹ بریک ایک سیاستان پنڈی کا ہے آپ بڑی اچھی طرح تھے واقف ہیں کبھی وہ کہتا ہے کہ مارچ میں کچھ ہونے والا ہے کبھی وہ کہتا ہے کہ جون میں کچھ ہونے والا ہے تم بھی الیکشن کی تیاری کرو کیونکہ انشاءاللہ اندہ تمہیں مجھے جانبی اچھ armies صاحب ایسے ہوں یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا جواب نہیں دیتا تو یہ کس کا جواب دی رہے تھا نہیں نہیں اب تو مورا جواب دے رہے ہیں آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے آج تقریر میں چھترال میں جو تقریر کی ہے اسی کی بات کر رہا ہے اسی کی میں بھی کہا بات کر رہا ہوں کہ نہ جواب دیتے ہوئے جواب دے دینا یہ کہتے ہوئے کہ میں جواب نہیں دوں گا تو اب انہوں نے یہ بھی بلاواستو تر پہ کہہ دیا کہ جی کراچی کے عوام نے جواب دے دی ہے آہ عمران خان کو یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا جلسہ ناکام رہا ہے اسی طرح نہیں کہتا ہے لہور کے عوام نے بھی جواب دے دی ہے وہ بھی انہوں نے عمران خان کی بات کر رہا نہیں نہیں لہور میں خود گیا تمہاں میں تو اب اس وقت آپ بات کر رہے ہیں جو بیہ نواز شریف کے موقف کی کہ آپ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں ایک طرف کہ یہ اور اب آپ دفرے اور آپ رائم انہیں سکیے لیکن اب بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ دونوں پارٹیاں الیکشن موڈ میں آ چکی ہوئی ہیں پی اے میں لن تو بڑی دیر سے الیکشن موڈ میں مقصد ہے کہ ان کی جو ساری جو ڈیورپنٹ ہے سو کال چاہے وہ کہتے ہیں ہم سڑکوں کا جان بچا دیں گے میاں صاحب اب دیکھئے یہ جو چترال میں نواری ٹرنل ہے یہ کب کہا نہ ہم مکمل پڑا ہوئے یہ مشرف صاحب نے اس کی شروع کرائے تھا اب ان کو کہا جی وہ مکمل ہو جائے گا دوزر آٹھارہ سے پہلے صرف ووٹوں کی خاطر ہسپتال بنا دیں گے وہاں وہ تو رائٹ ہے آرے کو وہ ٹھیک ہے ان کو سرڈے تین سر بات خیال آیا ہے یار یہ اب ایک ایک طرف الیکشنرنگ ہو رہی ہے پوری مقابلے بھی پورے ہو رہی ہے نہیں وہ اس کا اب نواز شریف کو اور اس کی پارٹی کو اس پارٹی کو ضرور قیدر دیں کہ وہاں اپوزیشن کی حکومت ہے اگر ان کے جلسے میں لوگ آیا ہے کوئی پٹوالی تو نہیں پکڑ کے لائے جیسے آرے نہیں بہت اچھا وہ امپریسیو ہے وہ ان کو دیکھ کے ہی ان کے آہ حوصلے جو ہیں وہ وہ بلند ہوئے لیکن اب مسئلہ جو ہے آپ دیکھئے آہ آچھا ہے وہ رائے وینڈ میں ان کا تجاج ہو یا کراچی میں ہو آہ ایک اور جو چیز جو سمجھ میں بعض لوگوں کے آہ بڑے وہ چونکیں کے یہ اچانک عمران خان صاحب کو حاج کا پروگرام منصوب کر کے کراچی جانے یہ کیا سجی اس پہ بھی کچھ ایمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کچھ غالباً کچھ مقتدر علکوں نے کہا کہ جی میاں صاحب آپ جائے وہاں جو عمران خان جائے آہ جی عمران خان جائے اور جس پہ گئے اور کہ جی آپ وہاں مہاجرین کے خلاف ایک مہاجرین کے حق میں مہاجرین کے حق میں ایم کیو ایم کے خلاف ایک مہاز بنائے الطاف کے خلاف وہی ایم کیو ایم جب میں بات کرتا ہوں تو وہ الطاف ہو گیا ہے آپ ایم کیو ایم کے خلاف الیکشنل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے غلام حسین صاحب تو اس کا مقصد یہ ہے جو تھوڑا تا ذرا اس پہ آپ غور کریں کہ الطاف حسین کو تو ایک طرف چھوڑے نہ وہ تو خاص کام جہاں پاک اس وقت گراؤنڈ کیا ہے کراچی میں فاروق ستار گروپ ہے پاک سرزمین حقیقی اور چوتھا الطاف حسین کا اپنا جو مافی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ شک و شبہات ہیں کہ یہ لوگ بھی ابھی تک یہ فاروق ستار صاحب کے بارے میں بھی کوئسٹن مارک ہے آہ جو یہ جو ہیں ان کے بیرسٹر آہ ہیں جو ایم کیو ایم کے فاروق نصیم انہوں نے ایک کرسپانڈنٹ کو بتایا کہ فاروق ستار اور الطاف حسین کی روز بات چیت ہوتی ہے روز بات چیت ہوتی ہے روز بات چیت ہوتی ہے روز بچوں کا آئی جا وہ تو اللہ پائی جا اور یہ ساری ایک سے بھی ٹیکٹیکل ہے اور یہ عمران خان کا جانے سے مجھے یہ لگتا ہے جو امیان نواز شریف زب کہتے ہیں ان کا جلسہ ناکام رہا ہے یہ وہ نواز شریف کے بارے میں تو انہوں نے گھنگلوں سے مٹی جاڑنے کے لیے آخر میں عمران خان انہوں نے تھوڑی سی بات کی اگر آپ میں جو تھا اصل ٹارکٹ ان کا وہاں پہ جگہ بنانا ہے اپنی جو میں سمجھ سکا ہوں اس چیز کے لیے اور آپ جو کہہ رہے نا کہ فاروق ستار جو کہتے ہیں کہ میرا میں نے ڈیوز کر دیا ہے لنڈن کو اور الطاف حسین کو لنڈن رابطہ کمیٹی کو اور ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں اور آئین بھی بدل دیا جنڈہ ہی بدل اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ صرف دخاوے کا ہے اور یہ منافقت ہے اور یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں ڈبل ٹاک ہے اور فاروق ستار ڈیلی بیسس پر الطاف حسین سے ہدایات بھی لے رہا ہے انٹچ بھی ہے اور وہی کر رہا ہے جو الطاف چاہ رہا ہے میں یہ اگر فروغ نصیم کی اطلاع ہے یا جس کی بھی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ الطاف حسین ہدایات دے رہا ہو فاروق ستار کو اور ریاستی ایجنسیوں کے علم میں نہ ہو نہیں غلام حسین صاحب میرا تو خیال یہ ہے کہ ریاستی ایجنسیاں خود ڈبل وائنڈڈ ہے اس لیے انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا یہ نہیں کہ عمران خان ان کے ایجنٹ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جانا پاکستان کی یونٹی کے لیے جمہوریت کے لیے چاہے ان کا جلسہ بڑا زیادہ چھوٹا تھا ایک پاسٹیف سکنل ہے کیونکہ دیکھیں نا پی ایم ایل این تو وہاں ٹوٹل زیرو ہے جماعت اسلامی زیرو ہو چکی ہوئی تو کوئی نا کوئی لیکن یہ سوال کا میں کہہ رہا نا پہلے ان سوالوں کے جواب نہیں دیئے اور خان صاحب اس کا بھی نہیں دے رہے کہ بھئی یہ جو ان کے کئی ہیں مذہب ایک دو چینل ہیں جو بہت ہی ان کی حمایت کرتے ہیں نا عمران خان کی ان کے جو بڑے بڑے بہت بڑے بہت بڑے اپنے ٹویٹ بھی کرتے جا رہے ہیں تباہ ہو گیا عمران خان اس کے ساتھ کوئی نہیں کوئی بلی کا بچہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے جب اسی سے وہ جب میں وہاں خود جا کے آگے دیکھ کے آیا ہوں مال پر کہ کراور تھا کے نہیں تھا تو میں ان کی باتوں اگر مان لوں تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں لوگ نہیں آئے تھے حالانکہ میرے اپنا بھی خیال ہے کہ کراچی میں ریلٹیبلی کم لوگ آئے ہیں مالکہ غلام صلی اللہ لہور کی بات کی آپ نے تو تھوڑا سا میں بھی عرض کرتا ہوں جو مقتدر حلقے ہیں نا اور جو سرکاری علقے ہیں ان کے ایسٹی منٹ سے میں آپ کو بتا دتا ہوں جے جے سرکاری بھی نہیں کہوں گا میں کہ جب انیشلی کو کہتے ہیں کوئی پچیس ہزار آدمی تھا پچیس ہزار آدمی تھا بعد میں پیک پہ وہ پینتیس ہزار ہو گیا اور آخر میں جا کے کوئی بائیس تیس ہزار تھا جا تو یہ تھوڑے آدمی تو نہیں ہے یہ تو بہت بڑا جلسہ ہے سار میں تو اسی کاموں میں رہا ہوں ساری عمر پینتیس ہزار جب کوئی ایجنسی کہتی ہے نا تو اس کو کم از کم ڈبل سمجھے یعنی یہ میں جنسی میں نہیں بات کر رہا میں با خبر ضرائع کی بات کر رہا ہوں چلو میں لیکن یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں دوسرے ایک کتا جلسے کا ایمپیکٹ کیا ہے یہ میں نے ضرور محسوس کیا کہ پی ٹی آئی کی جو پی ٹی آئی کی جو کور کنسٹوٹرنسیز پہلے ہوتی تھی ان میں کچھ چینج آگے تھوڑے لیکن کوئی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ بھی اب پی ٹی آئی کی طرف اٹریٹ ہو رہا ہے نہیں وہ نال ہے نا نواز حکومت سے آپ کو کئی دفعہ دفعہ تو اگر یہ یہ نوشتہ دوار پڑھنے کی بجائے ایسا کچھ نہیں ہونا جہلم میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اور ریٹ کریں اس کو یہ بجائے کہنے کہ جی آپ جہلم میں لوگوں نے فیصلہ دے دی یہ لوگوں نے فیصلہ کیا دیا ہے کہ فواد چودری جیسے صاحب جو ہیں وہ پچھتر یا کتے ہزار بوٹنی ہیں غلام حسین صاحب کس نے فواد صاحب نے پچھتر چھتر چھتر ہزار بوٹنی ہے وہ کہاں میں جیتر ہے یہ زہیم قادری صاحب کا کیا موقع ہے وہ لے لیں بہت اچھی بات ہے ہلو اسلام علیکم ناظرین یہ سید زہیم حسین قادری ترجمان پنجاب حکومت اور میرے باہی بھی ہیں چھوٹے بچوں کی طرح بھی ہیں لیکن ان کے جو غیر ذمہ دالانہ بیانات ہیں میں اس کی وجہ سے شرمندہ رہتا ہوں کہ ہے دوست ہے کیا کہیں وہ یہ لوگوں کی ٹانگیں توڑنے کا آپ نے کب سے کام چھوڑوں کیا ہے تب سے چادر شاہب جب میں جب سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے گھر کی حفاظت میرا فنڈیمٹ ہے انچی طرح اس لیے کہ میرے گھر کو اگسے گا اور میرے چادر اور چادر واری کو پامال کرے گا میری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں رہتی ہوں گی اس کے راستے روکے گا کھڑا ہو کے مغلضات سنائے گا کیا یہ میرے بنیادی حقوق کوئی نہیں ہے چلی صاحب کیا میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں اپنا ڈیفنس کروں اور یہ سیدھا سیدھا حملہ کا کہ جب آپ کسی گھر جاتے ہیں تو میں یہ رائٹ ہے کہ میں اپنی ڈیفنس کروں میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں جا کے عمران خان کے گھر حملہ کروں گا اور میں نے اس کی شدید مضمت کی ہے جب لوگوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے نون لی کا یہ وطیرہ نہیں ہے ہم پی ایم ایم بڑی مچور پولٹیکل پارٹی ہے لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ خاظری صاحب نے کی نہیں بتایا کہ آپ کے آپ دیکھیں نا آپ تو حکومت کے اندر ہیں تو اگر آپ بھی ٹلنگیں توڑنے پہ آگئے تو یہ تو خانہ جنگی کو دعوت دینے میں یہ بات ہے نہیں نہیں نظامی صاحب یہ بات پہ ہی ہے میں نے یہ بات ایز سپوکسمن گورنمڈا پنجاب نہیں کی تھی بلکہ ایز ورکر پی ایم ایل این اور میاں محمد دواز شریف کے چھوٹے بھائی کی ایسید سے کی تھی چلیں مجھے یہ بتائیں نہیں نہیں غلام صندوق میرا سوال ہے کہ ذرا یار اتنی جذبات میں نے بیہ جا کرے آپ نے تو میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کروا دیا یہ وہ تو سلیپ آف تنگتا اور میں نے اس کو درست بھی کر دیا لیکن وہ کچھ دوست اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی میربانی تھی ٹاک ختم ہو چکی تھی پھر بھی انہوں نے اس کو چلا دیا بارل میں تو لوگ جانتے ہیں کہ میرا کیریٹیوڈ ہے اچھا زہین قادری صاحب مجھے صرف سیدھا ایک مختصر جواب دے دیں جی جی امران خانے یا پی ٹی آئی نے یا پیٹ نے رائیونڈ محل پر حملے کا یا قبضے کا یا وہاں فائرنگ کرنے کا خدا نخاز تھا یا وہاں جا کے کوئی قبضے کا پروگرم بنایا ہے تو پھر تو آپ اس طرح کے بیانات دیں ان کا جمہوری حافت کا ہے کہ وہ اتجاج کریں اور آپ جب بنی گالا کی طرف لوگوں کو بیٹیا ہے اتجاج کرنے یا وہ لنڈن میں اس کی سابق بی بی کی دکار کرتے ہیں اس وقت کسی کو کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ بھی کسی کا پرائیوٹ گار ہے جی بلکل غلط بات ہے میں نے اس کی ابھی بھی مضمت کی ہے میں پھر بھی کرتا ہوں اور میاں نواز شریف صاحب نے بہت مینڈ کیا تھا جب یہ ارکت کی گئی تھی اور میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں جہاں تک تعلق ہے بنی گالا کا تو ہمیں مجھے ایمان کی قسم ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو پرسو نہیں کیا کہ وہ بنی گالا جائے اور رائی کی مسلمی ملکت کیا بیان دے رہا ہے میں نے کہاں 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 یہ کہہ رہے نا آپ جی ملکل 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 یہ بتائیے کہ آپ تو لاہور کے باسی ہیں میری طرح یہ اب یہ ماری بات ہو رہی تھی عمران خان کا لاہور کا شو ترشیر تھا میرے خالد سے یہ بہت اچھا تھا آپ نے دیکھا چار اچھا ہزار لوگ شروع میں تھے اور آخر میں ساڑھے ساتھ ہزار تھے اسی فرسٹیشن میں تو اسی فرسٹیشن میں تو ان کو بیان دینا پڑ گیا بڑی بات کر رہی پڑ گیا تاکہ آپ لوگ اس کی بات سن لیں اور اسے کہہ دیا کہ میں رائی بڑی جا رہا ہوں اور پھر کراچی کا جلسہ پھر بری طرح فیل ہوا ٹھائی سو تی تین ہزار لوگ تھے وہاں یہ کہنا پڑ گیا کہ چوبیس کو جا رہا ہوں اب اپنے آپ کو جو شخص اس عمر میں سیاست دان بھی کہے اور بند گلی میں بھی پہ کر لیں وہ چوڑی شجاعت صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور سمجھ دار آدمی اس نے کہا میں ہی سمجھا لوں گا اس کو کہ یہ نہ کریں یہ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے سیاست کو سیاست رہنے دے چوڑی صاحب اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں شجاعت صاحب تو ان کو میاں صاحب اتنا دھتکار تھے کیوں یار کو گلے سے لگا لیں چوڑا ہوئے چوڑی صاحب چوڑی صاحب میرے تو بزرگ ہیں جی اور تھے ہیں اور رہیں گے وہ اور بات ہے ان کے بھائی کی آدمی نے جیل میں نے کٹی اور لیکن چوڑی صاحب بڑے نالا رہتے تھے چوڑی پرویس صاحب پہ نہیں تو پنامہ پیپرز کے اوپر آپ کیوں نہیں ٹیواز پرہنگری کر لیتے امرال خواہ کوئی ذاتی مطالبہ تو نہیں کر رہا آپ کیا چاہتے کہ ملک میں خانہ جنگی کے حلاق پیدا کرنے اور مارا ماری کا محول پیدا کرنا چاہتے ہیں جی بالکل نہیں وہ وہی فریسٹریشن ہے وہ پہلے دن سے ایڈیٹیٹر ہیں آپ نے دیکھ لیا رویہ پی ٹی وی پہ قبضہ اسیمبلی پہ قبضہ ٹی او آرز جب پی ایم پرائیم منسٹر سپیسیفک ہوں گے سنٹرک ہوں گے اور جس میں ان کا نام نہیں ہوگا تو پھر آبیسلی اس کو ہم قبول نہیں کریں گے ہم طرح بھی بھی بہت شوق تھا میں نے آپ کو اس لیے ان کو بلوایا ہے کہ یہ کوئی مطلب اکل کی بات کریں اولام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بریک کے بعد زرہ یہ جو آج فیصل وڑا صاحب والا واقعہ وہ اس پر چلیں پھر آرمی چیفکی ویڈی وہ بھی انہی کی طرح کے ایک مجھے لگتا ہے فانٹر Anyway, we will discuss his issue اور یاد سادق صاحب جو کرتے رہے اور کئی اور issues ہے جلد اندھی کرنے اس کو ذرا After your heart break Welcome back جیر نظامی صاحب یہ آج ایک عجیب واقع ہوئے اور وہ پی ٹی آئی کے جو فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری اور واقعی کراچی میں یعنی سٹار گریٹ جو ہے سمجھ دیں کہ انہوں نے ائرپورٹ بند کر دی کئی لوگوں کی فلائٹیں میں سوئی سارا کراچی رسٹرپ کر دی اور یہ سیول سوسائٹی اور کرپشن کے خلاف پاکستان زندہ باد کے جسلے میں انہوں نے ریڈی نکالی لیکن جس بات یہ ہے جو ان کی اپنی مذر پارٹی ہے پی ٹی آئی انہوں نے اس کو نئی ملاق صاحب نے جو ترجمان ہے اگرچہ انہوں نے گرفتاری کی نہیں حمایت کی لیکن انہوں نے اس کو ڈسون کیا کہ ہمارے اس سے قتل رکھ نہیں گناہ محسن صاحب یہ اصل میں یہ فیصل وادہ اور امرائیم نسوائل بڑے دوست اور یہ فیصل وادہ صاحب جو ہیں بہت بڑے پروپرٹی ٹائپون ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں کچھ لوگ جو بڑے اوہر ہم بیچس ٹائپ کی نا مور لویل ان دے کنگ آہ وہ علام حاملہ لگتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چاند عفتے پہلے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا فائرنگ ہوگی اور وہ بڑا سوٹ پین کے اور میں نے اور آپ نے بھی نوٹ کیا تھا کہ بڑے ہی کام اور طریقے سے وہ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفت بھوٹ کی اس کے بارے میں پارٹی کے اندر کچھ ڈاؤٹس موجود ہیں کہ that was not a genuine encounter اور اس کے بعد ہم نے اس کو سنا نہیں تو یہ خان صاحب کو آپ چاہیے کہ مطبع ایک طرح ڈسلٹن نافذ کریں اور جو کچھ کرنا ہے خود کریں یہ اس قسم کی free for all کسی بھی پارٹی لیکن آپ گرفتار کر کے بند کر دیا وکیلوں کو نہیں ملنے دے رہے دوسروں کو نہیں ملنے دے رہے یہ تو آپ کو بتایا وہی رہو انوار ہیں the famous cop of کراچی مطلب فیصل وارڈا جو ہے یہ تو الطاف کے خلاف اور باقیوں اور corruption کے خلاف بڑا جہاد کر رہے اور آج بھی corruption کے خلاف ہی کیا ہے اللہ حسین صاحب یہی تو ستم زریفی ہے corruption کے خلاف وہ لوگ جہاد کر رہے ہیں جن کے خود معاملات جو ہیں اتنے سیدھے نہیں ہیں بارال i don't know میرا سے خیال ہے میں نے تو آج کا کھاتھ بھی نہیں ملایا مجھے نہیں پتا کیا نہیں میں نے بھی نہیں ملایا لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ خود بھی corrupt ہے لیکن میں تو عمران اسماعیل اور وہ دوست بھی ہیں جستاوی معالی اللہ دونوں کا ٹھیک ٹاک ہے نہیں اس کا تو نہیں نہیں یہ دیکھیں نا وہ نہیں ہے وہ اس کا ہے عمران اسماعیل یہ نہیں میرا خیال ہے کہ اگر انتقامی کاروائی کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ خود corrupt ہے تو وہ corruption کے خلاف نہیں لکھا یہ جو ہے once and for all یہ سب پارٹیاں ہی کرتی ہیں پی ٹی اے کچھ زیادہ اگر کر رہی ہے یہ جو معمولات زندگی ہے نا حجاج سے disrupt نہیں ہونے چاہیے مثلا میں میرا دفتر ہے cheering cross وہ تو رو دیویا ہوتا ہے وہ جناب کیا مسئبت ہے گھر سے جب چلتا ہوں تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دفتر پہنچ سکوں گا اور جب اگر وہاں کوئی تحر قادری عمران خان یا کسی اور کی ریلی ہو یا یہ کسی کوئی مذہبی پارٹی کی ریلی ہو تو آپ یقین کریں کہ cheering cross کے ارگر جتنی سڑکیں نا ان کو coordinate off کریں اور سارے لاہور کے اور آنا جانا بند ہو جاتا ہے آنا جانا بند ابھی یہ آپ کو بتا جو لاہور میں خان صاحب کی ریلی تھی شاید اس میں تھوڑا propaganda بھی ہو کہ جی تین لوگ اسپتال نہ آ جانے کی وجہ سے ambulance سے نہیں چل سکی یہ وہ تو بہرحال ہمیں اس کا کوئی پہلے ایک زمانے میں جب میرے اور آپ کے زمانے میں جب ہم دیکھتے تھے گول باغ میں جلسہ ہوتا تھا پھر جناب اب پاکستان کی جو منارے پاکستان وہاں امران خان صاحب نے جلسے کی ہیں یہ شہر کو میرا خیال ہے کہ ایک طرف کر دینا چاہیے چلیں وہ ایک اچھا یہ کرہچی میں بڑے بینر لگے ہوئے ایک دم یہ کون سے ہیں کیا کیا بینر ہے جی آپ ذرا دکھائیں تو صحیح میرا خیال ہے وہ اچھا وہ جس پہ آج انہوں نے اعتجاج بھی کیا ہے فاروق ستار صاحب نے کہ بینر ہے جس میں کوئی خفیہ ہاتھ کی طرف سے وہ بینر رکھائیں جا رہے ہیں جو فاروق ستار کے بھی خلاف ہیں کوئی اور ہے کہ اب کون یہ قائد طریق کا غدار ہے یہ دیکھ رہے نا اب ابھی غدار ہے یہ نہیں ملوہ جو قائد کا غدار ہے موت کا غدار ہے یہ تو یعنی اینیمی ایجنٹی لگا سکتا ہے نا جو شیئی نے ایل تاب حسین لکھا ہوا ہے دیکھا نا تو میں یہی کہہ رہا ہوں اور یہ آلیان ہے پاکستان کی طرف سے یہ الطاف حسین کے کوئی حاکمیں جو لگا رہے ہیں اس کا ملوہ ملک کا وفادار تو نہیں لگا ہے غلام حسین صاحب اس کو آپ جھوڑیں جو میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے یہ جو یہ رو کے جو قارندے ہیں اور الطاف حسین صاحب اور تب تو کوئی اگر ڈھکے چپی بات ہی نہیں نہیں رہی اب یہ کراچی میں کھل کھیل رہے ہیں اور اگرچہ آج اس پہ فاروق ستار صاحب نے تجاج کیا لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے یہ ڈراپ سین نہیں ہوا ابھی ہمیں میرا خیال ہے ہمیں ہمیں میرا خیال ہے اس پر میری تو بڑی سیدھی سیدھنا چیز رہا ہے کراچی اور ہیدربال الطاف کے ساتھ تھے دوسری پارٹیوں کے خلاف اب وہ الطاف کے خلاف ہے کیونکہ الطاف پاکستان کے خلاف اس پر مزید بھی جب کہیں گے بات کر لیں گے آفٹی شارٹ بریک ویلکم بیگ کیا ہو رہا ہے کراچی میں کبھی کوئی بینر لگ جاتا ہے کبھی کوئی لگ جاتا ہے ہاں یہ شہر کے مختلف بستوں میں لگیں آپ جس لیے کہ جو قائد کا اقدار ہے وہ موت کا اقدار ہے یہ زانہ رہا تو ہی ظاہر ہے آپ قائد ان تک کردہ گی رہا ہے آئی تک کردہ بات تو ٹھیک ہے موت کا اقدار ٹھر ہے وہ اچھا غنام حسین صاحب یہ تو ہوا چلیں کراچی کے معاملے چلتے رہتے ہیں خان صاحب اب سڑکوں کے علاوہ پارلیمنٹ کے آپشن کو بھی ایک سیز کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ کل سمدھے گیا پارلیمنٹ میں آئیں گے اور وہ پریشر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے بھی ڈالنا چاہتے ہیں اور کل آپوزیشن کا مشترکہ اجلاس بھی ہے ایک تو آپوزیشن کے مشترکہ اجلاس بھی ہے سب سے جو ابھی تک جسو کہتے ہیں وائلڈ کارڈ in the pack وہ پیپلز پارٹی جس نے آپ نے دیکھا ہوگا وہ غائبی رہے ہیں یہ لاہور والے شو سے بھی کراچی والے شو سے بھی اور لب سرویس پہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ ڈی لیا گیا نہیں کلوسہ نے تقریر کی لیکن وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ اس طرح گینی ہے اگرچہ آج تو مولا بکچانڈیوں نے بھی کہا کہ نواز شریف کے دن گونے جا چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ٹام پوری نہیں کریں گے لیکن کونے لگتا ہے کہ ابھی اس معاملے میں پورا طالبیں لیل اگرچہ آپوزیشن کا جو مدار المہام ہے پیپلز پارٹی کے چوزیز ادازن صاحب وہ آج نندن روانہ ہو گئے اور وہ آئیں گے اٹھارہ تاریخ کو تو ایت کے بعد ایت تک وہ بلکہ بعد تک وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں یہ تین چیزیں آئی ہیں وہ ابھی تصدیق میں کر رہا ہوں ایک تو زرداری صاحب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے معاملہ سے دستکش ہو جائے یعنی میں نہیں ملتا ہے نمبر دو وہ پاکستان آ جائیں گے یعنی آتے جاتے رہیں گے یہ جو ہے نا ایک دم جو نہیں آ رہے اور تیزہ بلاول فلی یعنی اٹھارہیز ہو گئے اور وہ عید کے بعد ایجیٹیشن کرے گی پیپلز پارٹی چنہ جی آپ کے موں میں گیجی کر اچھا نا نا میرا کوئی تعلق نہیں میں نے جو سنی اچھا وہ ایک اور جو حیات صادق والا معاملہ ہے جی وہ تو اس کے معاملے میں آج فحمیدہ مرزا صاحبہ کا ایک جو سابق سپیکر تھی بڑی گریسفل خاتون ہے جی ان کا ایک انٹرویو آیا ہے ہاں انہوں نے یہ کہا اور بڑی پتہ کی بات کہی ہے انہوں نے کہ سپیکر جو ہے پوسٹ آفیس نہیں ہوتا اور جب وہ ایک دوار سپیکر جو ہے سپیکر بن جاتا ہے تو آئیڈلی اس کو حکمران جماعت سے استیفہ حضران چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جو آئیات صادق صاحبہ کرٹکس ہیں کہ کم از کم جو ان کی رولنگ ہے اس کے جو زیاد دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ریزنز دی ہیں لیکن ابھی تک جو کیس ہے وہ آئیات صادق صاحب کمزور لگتا ہے مجھے کہ بطور سپیکر نہ صرف ہی شوڈ بی فیر ہی شوڈ بی سین ٹو بی فیر میں کوئی ان کو کانسیکنٹ چل نہیں سمجھتا جب سے وہ یعنی دوبارہ الیکشن کے بعد انہوں نے اب وہ تمبی جو ہے اتار دیا یعنی ہر روز ایک بیان نوازشیف کے امیاد میں دینا انہوں نے اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے اور وہ یہ نوازشیف کا ریفرین ریجیکٹ اور امران خان کا جو اوپر بیج رہا ہے یہ کیا ہے نہیں یہ تو ہے کہ حکمران جماعت کو اکومنڈیٹ کرنے چاہیے لیکن اوپوزیشن کو پورا بقت دیتی ہے اس میں مرزی صاحبہ بھی اس لئے ایک اور مسئلہ تھا اس میں غلام ازین صاحب کہ یہ خصوصہ گلانی ایک بڑے مرنجہ پرانچ وزیر آزم تھے اور خرابی ہوں گی اور وہ اوپوزیشن کو پورا ساتھ لکے جلتے تھے یہاں معاملہ مختلف ہے ناظرین آج ہمارا وقت ختم ہوا جاتا ہے آج جن موضوعات پر ہم نے ڈسکس کیے جو آج کی چیدہ چیدہ خبریں تھیں جس میں کراچے میں بینر لگنے کی بات تھی یا اوپوزیشن کے ایجلٹیشن فیصل وارڈا کی گرفتاری نیز یہ کہ معاملات جو ہیں وہ اوپوزیشن اور حکومت کے درمیان معذرہ آئے کہ ذریعے کس سمت جا رہے ہیں ایک طرح تو میاں نواز شریف جو آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ساری وزارت پرائم انیسٹری لکس دے رہے ہیں دوسری طرح انہوں نے اوپوزیشن کو رکھڑا پڑی بگانا شروع کر دیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دودھ کی نہ رہے ہیں بہا رہے ہیں لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں شاید اس سے مختلف ہیں اگرچہ اچھے ترال کا ان کا جلسہ بڑا سکسیسفل تھا لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اس معذرائے میں کئی خدا نہ خاصتہ اتنا زہفہ نہ ہو کہ سسٹم کو خطرہ پیدا ہو جائے ناظرین خدا حافظ کال انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی